حمد الشاکرین وصل الصلاة والاکمل السلام علا سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین قائد الغرر المحجلین نبی الحرمین امام القبلاتین وشیرت نفید دارین صاحب کعبا قوسین محبوب رب المشرکین ورب المغربین المزین بکل زین المنزح من کل شین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجائے امیم الجود والعطائے محفظ زنوب والخطائے سر اللہ مغزون دل مکنون عالم ما كان وما يكون نور الافئد والعیون سر القلب المعزون سیدنا ونبیانا ومرجانا ومولانا وآکانا ومرشدنا حبیبنا وطبیبنا وبقیلنا وکفیلنا وعوننا ومعیننا وآیننا وآیاننا وغوسنا ومغیسنا وغیسنا وغیاسنا سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم نبی المبوس رحمت للعالمین وآلہ آلہی طیب الساہیر وآلہی طاہیرات ومہات المومنین وصحاب المکرمین المعزمین وآلہ سارے اولیاء امت اکامرین الآرفین وعلماء اللہ ترزاشی بن مرشدین وآلہین محمد جمعین بیرحمت کا یارب العالمین یارب الرحمین اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ زحمان الرحیم ووجدکا دالن فحدا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی وکریم العظیم ان اللہ وملائکت ویسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ صلوات پڑیئے صلوات پڑیئے صلوات پڑیئے صلوات پڑیئے صلوات پڑیئے صحبانہ جی وکار برادران شریعت و برادران طریقہ صحبانہ زوق و صحبانہ شوق میں نے آپ کے حصن میں سورہ بددہا کی ایک انتہائی معروف اور مختصر سی آیت کو تلاوت کرنے کا شرح فاصل کیا اور اس آیت کے ذہن میں رہتے ہوئے آج جس کو فرمیوں کے سقاضوں سے متصل ہونا ہے وہ ہے وسیلہ اول الزکر وسیلہ اول الزکر قبلہ سے آپ نے موضوع کی آیت سماعت فرمائی تھی اور ذکر کے بارے میں خوبصورت گفتگو انہوں نے آپ کی سماعتوں کے نظر کی مجھے امید ہے آپ نے دل و جان سے سے قبول کیا ہوگا افضل ایسی ذکر کو مرتضی کی زبانی سنتے چلیے گا انہی کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں جیسے کہ موضوع سے واضح ہے گفتگو تین مراحل میں مکمل ہوگی پہلے مرلے میں طے کریں گے کہ ذکر کیا ہے توجہ ہے آپ کی ذکر کیا ہے اور دوسرے مرلے میں طے ہوگا کہ یہ اول الزکر کون ہے اور تیسرے مرلے میں طے ہوگا کہ وسیلہ اول الزکر کیا ہے یہ اول الزکر کا وسیلہ کیا ہے سمانے جی وکار سورہ بددوہا کی اس آیت میں میرے پربردگار نے اپنے حبیب کو خطاب کیا کہ وَوَجَدَ قَادَا لَنفَادَ کہ حبیب جب آپ کے خدا نے آپ کو اپنی محبت میں سرکردہ دیکھا آپ کو اپنی محبت میں کوشہ دیکھا آپ کو اپنی محبت میں متجسس دیکھا تو خدا پربردگار نے آپ کو اپنی طرف رستہ دکھلایا یہ وہ ترجمہ ہے جس کو ہمارے علماء کرام نے مفسرین نے محدثین نے ہمارے انہوں نے عشق رسالت کی روشنائی میں کلم کو جبو جبو کر سطح برک پر اتارا ہے اور انتہائی عدب کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا ہے لیکن مقصبہ غیر سے تعلق رکھنے والے غیر مسلک سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست اور میں دوست بھی کہوں گا کیونکہ ہم فرقہ والی سے بلند ہو کر گسوگو کرنے کے عادی ہیں سوہ جو ہے آپ کی ہمارے غیر مسلک کے دوست جب انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تو انتہائی بے عدبانہ لفظی ترجمہ کیا اور کہنے لگے کہ نہیں اس سے مراب یہ ہے کہ خدا نبی سے فرما رہا ہے کہ نبی جب خدا نے ماذا اللہ آپ کو گمراہ پایا آپ کو بھٹکتا ہوا پایا تو اس وقت خدایت پروردگان نے پہدہ آپ کو ہدایت عطا فرمائی توجہ ہوئے آپ کی یعنی ان کے مطابق میرا نبی پہلے بھٹک رہا تھا گمراہی میں تھا اور پھر بیٹھ جائیے اور پھر جب خدایت پروردگار نے اپنے حبیب کو بھٹکتا ہوا پایا ماذا اللہ تو اس وقت خدا نے اپنے نبی کو ہدایت کا رستہ دکھلایا صاحبان عزیز وقار اگر ان کا یہی ترجمہ لیا جائے توجہ ہوئے آپ کی اگر یہی ترجمہ جس کو انہوں نے بیان کیا کہ پہلے میرا نبی بھٹک رہا ہے گمراہی کے طرف ہے اور باب نے خدا رہے ہدایت پر رستہ دکھلایا اگر میں یہ ترجمہ مان لوں تو خدا کی قسم ہمیں یا انہیں کسی کو ترجمہ کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کے مفہوم کے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خود خدا پروردگار نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر یعنی سورہ نجم کے اندر ان کے اس ترجمے کو منصوب کر دیا ان کے ترجمے کو رد کر دیا خود ہی ان کے ترجمے کی تردید کر دی کہ وہ نجمی اضا ہوا لوگوں تمہارا یہ صاحب نبی نہ کبھی کمرہ تھا نبی کی وہ برا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے خدا خود مناظرہ کر رہا ہے وَنَجْمِ اضا ہوا مَادَ اللَّهَ صَحِبُكُمْ مَبَغَوَا ٹوٹتے ہوئے تارے کی قسم لوگوں تمہارا یہ صاحب نبی نبی نہ کبھی کمرہ تھا نہ کبھی کمرہ ہے تو جس طرح سے یہ لوگ یہ لوگ آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے ان میں باہمی تصادم پیدا کر دیتے ہیں تو یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اپنے بات کی عداب معمولات دین میں بھی ایک مزاج تصادم ہی رکھتے ہیں یہ مزاج ایک گراؤ ہی رکھتے ہیں یہ مزاج ایک ساوش رکھتے ہیں توجہ ہوئے آپ کی اب گفتگو تو مکمل ہے جو میں نے پیش کیا تجمہ مکمل ہے اور گفتگو منتقل ہو گئی آپ تک جو بات کرنی تھی وہ منتقل ہو گئی کہ میرا نبی نہ کبھی کمرہ تھا نہ کبھی کمرہ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس مقام پر حدیثہ مصطفیٰ سے مور لگ جائے صرف مقام تفدیق میں ایک مور لگ جائے یعنی بخاری کی حدیث ہے توجہ کیجئے گا یہ تمہیدی کلمات ہیں اور جیسے کبرا رفیق صاحب نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ تو ہے ہی اہلِ بیت کی ولادت اور شادتوں کا مہینہ سو اس حوالے سے رکشہ کچھ بات چھٹا جاؤں گا لیکن آپ کی انتہائی توجہ چاہیے تمہیدی کلمات کا استوار ہونا بہت ضروری ہے یعنی بخاری کی حدیث ہے بخاری نے جلد اول میں ایک باپ قائم کیا باپ الغزہ فیلموزت و تعلیم یہ بڑا مختصر تھا باپ ہے توجہ ہوئے آپ کی اس میں کل تین حدیثیں ہیں کتنی؟ تین حدیثیں ان میں سے ایک حدیث کو میں حدیہ کر رہا ہوں اس کے علاوہ بخاری کی جلد چھے میں باب الاعتصام میں کتاب الاعتصام میں اس حدیث کو دوبارہ بھی نکل کیا گیا اور پھر مسلم نے بھی اس حدیث کو پیش کیا دیگر محدثی نے بھی اس کو پیش کیا اور جو دو جنروں قدر صحابہ گزرے ہیں یعنی ابو موسیٰ اور جنابِ انف بن مالک وہ اس حدیث کو روایت کرنے میں پیش پیش حدیقہ نے بھی کیا ہے تو میں تمام حدیثوں کا ایک خلاصہ اور ایک خاکہ بنا کر آپ کی قلعہ میں حدیہ کر رہا ہوں یعنی میرا نبی ایک مرتبہ زہر کی نماز پڑھا کر حضور ممبر پر فورد تشریف فرما ہو گئے میرے نبی کے چہرے پر عجیب جرانت کے اثرات ہیں ہلکہ سے چہرہ سرخ ہو رہا ہے تمتمہ بھی رہا ہے اور میرے نبی پر روب کے اثر نمائیا ہے میرے نبی نے ممبر ویٹ سے ساتھ فرمایا کہ سلونی جیسے علی نے فرمایا پیسے نبی بھی فرماتے تھے کہ سلونی پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو جو سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو میں تمہیں بتاؤں گا ہر چیز کا حرام کیا ہے ہر چیز کا حلال کیا ہے اب میرے نبی کے خضب کے آثار ہیں اور جلال کے آثار ہیں اور بار بار کہتے ہیں سلونی 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 پوچھا مجھ سے میں تمہیں ہر چیز کا جواب دوں گا جب میرے نبی نے بار بار کہنا شروع کیا تو پھر لوگوں نے اصاب نے اٹھ اٹھ کر سوال کرنے شروع کیے تو وہ جو ہے آپ کی یعنی ایک اٹھا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں نے دور جہلیت میں ایک گناہ کیا تھا اب میں مسلمان ہو چکا ہوں تو کیا میری خطا مات ہو گئی میرے نبی نے فرمایا کہ تو جنتی ہے میرے نبی نے فرمایا کہ تو جنتی ہے ایک دوسرا کھڑا ہوا یہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ حال ہی نے مجھ سے خطا ہوئی ہے تو کیا میری خطا مات ہے حضور نے اسے جہنم کا مزدہ سنا دیا کہا تو جہنمی ہے وہ شرمندہ ہوئے بیٹھ گئے ایک تیسرے کھڑے ہوئے کہا یا صلی اللہ میرا باپ کون ہے وہ جس کو اپنا باپ سمجھتے تھے حضور نے فرمایا وہ تیرا باپ نہیں ہے فلاں شکل تیرا باپ ہے اب میں اتیاطا نام پیشنی کر رہا جا کے طریقوں میں دیکھ لیئے گا وہ شرمندہ ہوئے بیٹھ گئے ایک اور کھڑے ہوئے انہوں نے بھی وہی سوال کیا یا صلی اللہ میرا باپ کون ہے ان کو بھی وہی جواب دیا جو پہلے کو ملاتا وہ بھی شرمندہ ہوئے بیٹھ گئے اب لوگ سوال کرتے جا رہے ہیں اور میرا نبی ان کے حرام و حلال کو بیان کرتا ہے کس میں کس مقام پر عیب ہے کس میں کس مقام پر خطا ہے میرا نبی سب کے عیب بیان کر رہا ہے اور میرے نبی کے خضب میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور ہاتھ باندے میرے نبی کے آگئے ہاتھ باندے اور کیا یا رسول اللہ بس کیجئے اب بس کیجئے ہم آپ کے خدا پر راضی ہم آپ کے نبی ہونے پر راضی ہم آپ کے قرآن پر راضی ہم آپ کے دین پر راضی بس یا رسول اللہ بس کیجئے جب جناب عمر کا جملہ سنا تو میرے نبی کے جلانت پر شڑی کمی آگئی قدر کمی آئی اور فرمایا کہ اگر تو مجھے نہ روپتا تو خدا کی قسم میں سہتو سڑا سے لے کر عرش اولا تک ہر چیز کے حرام و حلال کو بیان کرتا میں سہتو سڑا سے لے کر سوچو ہے آپ کی عرش اولا تک ہر چیز کے حرام و حلال کو بیان کرتا سہبانہ کی بکار حدیث سن لی آپ نے سنی اب میرا نبی مجمع کے اندر ہر ایک کے عیق گنوا رہا ہے فلا شک تو جوانی کے وقت جواری تھا فلا شک تو جوانی کے وقت زانی تھا تجھ میں یہ عیق تھا تم میں فلا عیق تھا تیرے باپ دادا میں بھی عیق تھا وہ شرابی تھے وہ بدپرست تھے میرا نبی سب کے عیق گنوا رہا ہے اب مرتضی چیلنج دیتا ہے تمہیں کہ پوزے تاریخ کی ساری کتابوں میں سے کوئی ایک جملہ دا کے دکھا دو کہ جہاں پر یہ لکھا ہو کہ جب میرا نبی سب کے عیق گنوا رہا ہے تو مجمع میں سے کسی نے اٹھ کے کہا ہو نبی تُو ہمارے جوانی کے عیق گنوا تا ہے ہمارے جہلیت کے عیق گنوا تا ہے تُو بھی تو جوانی میں یہ کرتا تھا تجھ میں بھی تو فلا مقام پر عیق تھا تجھ میں بھی تو فلا مقام پر خطا تھی تُو نے بھی تو یہ کام کیا کوئی ایک جملہ دا کے دکھا دو خدا کی قسم پوری تاریخ کو کھنگانا تمہیں کہیں نہیں ملے گا پورا مجمع اس کو سان پر سونگ رکھا تھا کسی کی جرت نہ ہوئی کیا اٹھ کر مصطفہ کو تانہ دے کہ تجھ میں بھی یہ موجود تھا کیوں کیونکہ مقیہ کی گلیاں گوا تھی مدینہ کی گلیاں گوا تھی مقیہ اور مدینہ کا بچہ بچہ گوا تھا کہ جیسے میرا نبی آج باکھائے ویسے کن بھی باکھا پہلے پاکھا سوہ جو ہے آپ کی یعنی وَن نَجْمِ اَزَحَوَا مَا ذَلَّهَ سَحِبَكُمْ وَمَا غَوَا ٹوٹتے ہوئے تارے کی قسم یہ نہیں قسم کا انداز میں تو دیکھو اے لوگو تمہارا یہ صاحب نبی نہ کبھی گمراہ تھا نہ کبھی گمراہ ہے سواجہ ہے نا آپ کی یہی وجہ ہے کہ میرے پربردگار نے جو سوالات کرتی کیے جاتے تھے نا میرے نبی سے سواجہ ہے آپ کی جو سوالات کیے جاتے تھے میرے نبی سے خدا پربردگار نے اکثر سوالات کو قرآن مجید کی آیات کا حصہ بنا دیا قرآن میں محفوظ کیا اب اب سورہ بکرہ پڑھ کے دیکھو تو سوالات سے بڑی پڑی ہے یعنی میرے نبی سے سوالات کیا جاتا کہ یس علونہ کا مازا یونفکون حبیب خرچ کرنے کے بارے میں ہمیں حرام حلال کو بیان کیجئے سواجہ ہے آپ کی یس علونہ کا انیل خمر والبیسر اے نبی ہمیں شراب اور یوے کے بارے میں حرام حلال بیان کیجئے یس علونہ کا انیل یتامہ ہمیں یتینوں کے حقوق کے بارے میں بیان کیجئے یس علونہ کا انیل محیص اے نبی عورت کے حیث کے دنوں کے بارے میں پاکی اور نباکی کو بیان کیجئے توجہ ہوئے آپ کی اے نبی روح کے بارے میں پوچھتے ہیں ذرا روح کے بارے میں بیان کیجئے توجہ ہوئے آپ کی سو اب میرے نبی سے سوال کیے جاتے ہیں اور سوال کرنے والے تبقہ کرتے ہیں کہ ان کو جواب ملے توجہ ہوئے آپ کی سو اب سوالوں کا جواب ملنا ضروری ہے تو جواب کون دے گا جواب کون دے گا ہم نہیں کہیں گے قرآن سے پوچھیں گے انہوں نے موضوع گیٹ پڑی فَسْعَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال کرو لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہیں ہے فَسْعَلُوا سوال کرو کس سے احلِ ذکر سے سوال کرو اب میں تھوڑی سی موضوع کو کروڑ دے رہا ہوں مجھے ذکر کے مفہوم پہلے منلے میں بیان کریں ذکر کیا ہے تو اب سوالوں کی جواب احلِ ذکر نے دینے ہے دیکھو پورے قرآن میں احلِ ذکر کا لفظ دو مرتبہ آیا ہے ایک سورہ نحل میں ایک سورہ انبیاء میں یہ دو ہی مقامات پر لفظ آیا اور دونے جگہ ایک ہی طرح کی آیت آئی ہے فَسْعَلُوا اَحْلِ ذِكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ سوال کرو احلِ ذکر سے تو یہ احلِ ذکر ہے کون یہ احلِ ذکر ہے کون یہ کون ہیں جو سوالوں کی جواب دیں گے بھئی احلِ ذکر سے مقراد ذکر والے نہیں ہیں توجہ ہوئے آپ کی یہ بڑا عمومی سا ترجمہ ہو گیا اگر میں یہ ترجمہ کروں گا تو ہر عیرہ غیرہ شامل ہو جائے گا ہر عیرہ غیرہ بچ پر شامل ہو جائے گا نہیں احلِ ذکر سے مراد ذکر والے نہیں بلکہ مجھ سے پوچھے تو میں کہوں احلِ ذکر سے مراد وہ ہیں جن کے وجود کو اللہ نے اپنا ذکر بنایا تو جو ہے آپ کی احلِ ذکر ذکر والے نہیں ورنہ وہ بھی آ جائیں گے وہ بھی آ جائیں گے وہ بھی آ جائیں گے خدا نے کہا نہیں ہر عیرہ غیرہ نہیں وہ جس کے وجود کو ہم نے ذکر بنایا جیسے احلِ بیعت کہتے ہیں کہ گھر والے میں کہتا ہوں یہ تو بڑا عام سا ترجمہ ہے گھر والے نہیں آلِ بیعت گھر والے نہیں جن کے وجود سے نبی کا گھر بنتا ہے تو جو ہے آپ کی جن کے وجود سے دیکھیں الفاظ کے چناؤں سے کتنے مفہوم بدل جاتے ہیں یعنی جیسے وجود سے نبی کا گھر بنتا ہے ایسی آلِ ذکر سے مراد وہ جن کے وجود سے خدا کا ذکر بنتا ہے جن کے وجود کو خدا نے اپنا ذکر قرار دیا اب وہ سوالوں کے جواب دیں گے جن کے وجود کو خدا نے ذکر کہا ہے تو وہ ہے کون وہ ہے کون جن کے وجود کو خدا نے اپنا ذکر قرار دیا تو اب تک قرآن کا سارا رائے نا تو قرآن سے پوچھتے ہیں جاؤ جا کے دیکھنا قرآن نے فرمایا وَأَنْزَلْنَا الْاِقَذْذِكْرَا توجہ ہے آپ کی خدا نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی یہ سریعاً اللہ کا ذکر ہے یہ جو کتاب قرآن ہے جو تمہاری طرف نازل کی یہ سریعاً اللہ کا ذکر ہے تو آلز ذکر میں پہلا وجود ذکر کا قرآن پہلا وجود ذکر کا سمجھو ہے آپ کی پہلا وجود ذکر کا قرآن تو قرآن ہے پہلا وجود یہ سوالوں کے جواب دے گا اب دوسرا کون ہے تو خدا ہی نے فرمایا قَدْ عَنْزَلْلَّهُ عَلَيْكُمْ ذِكْرَ الرَّسُولَ یہ جو رسول ہم نے تمہاری طرف نازل کیا مبوس نہیں نازل کیا یہ رسول صریعاً اللہ کا ذکر ہے یہ قرآن اس کا وجود ذکر میرا نبی اس کا وجود ذکر کتنے ہو گئے دو تو قرآن اس کا وجود خدا کا ذکر میرے نبی کا وجود خدا کا ذکر اب فاسالو احلِ ذکر میں احلِ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے میرا نبی بھی ہے یہ سوالوں کے جواب دیں گے اب آپ کی ذینوں میں سوال اُسطہ ہوگا ایک سوال آئے گا شاہ صاحب نماز ذکر نہیں ہے توجہ ہے آپ کی کیا نماز ذکر نہیں ہے کیا روضہ ذکر نہیں ہے کیا ذکات ذکر نہیں ہے حج ذکر نہیں ہے چاہ صوابین یہ اشراق تحجد یہ تسبیحات یہ نفل کیا یہ ذکر نہیں ہے تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان کا وجود ذکر نہیں ہے یہ ذکر کی ظاہری حالتیں ہیں یہ ذکر کو پیش کرنے کے طریقے ہیں یہ عبادات میں ہیں لیکن وجود ذکر نہیں ہے میری طرف بھور کے من دیکھو میں نے نہیں کہا میرے نبی نے کہا ہے میں نے نہیں کہا میرے مصطفیٰ نے کہا ہے جاؤ جا کے پڑھو سننے ترمزی کو ترمزی کی حدیث ہے اس کو بہکی نے بیان کیا اس کو حیثنی نے بیان کیا توجہ ہے آپ کی اس کو طبرانی نے بیان کیا اس کو امام احمد بن حمبل نے مسرد میں بیان کیا یعنی اور پیش کون کر رہے ہیں حضرت عمامات اور حضرت عبو سید خدری اوروں نے بھی پیش کیا اب میں تمام حدیثوں کا ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں پوچھا گیا میرے نبی سے کہ یا رسول اللہ جہاد میں بہتر جہاد کون سا ہے جہاد میں بہتر جہاد کون سا ہے میں نے نبی نے فرمایا ہاں جہاد اچھا ہے پر وہ جہاد اچھا ہے جس میں جہاد ہو ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہو بیٹھیں ہیں حدیث ہیں لیکن میں بڑا نکمہ سے بندہ ہوں مجھے زیادہ تبیلے کرنی نہیں آگی بس جیسے حدیث ہے میں سے پیش کر رہا ہوں تبیلے آپ بھی گاتے رہیے گا ہم فقط حدیث پیش کریں گے سنیے جہاد وہ اچھا جس میں جہاد ہو ساتھ ذکر بھی ہو تو مطلب جہاد اور ذکر اور بھئی ٹھیک ہے نا بھئی نبی فرما رہے ہیں اچھا سوال کیا گیا یا رسول اللہ حج میں حج کون سا اچھا فرمایا ہاں وہ حج اچھا ہے جس میں حج ہو پر ساتھ ذکر بھی ہو سو حج اور ذکر اور توجہ ہوئے آپ کی میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ زکاة کون سا اچھی کہا اچھی بات ہے حجنا زکاة نکالنا پر زکاة وہ اچھی جس میں ساتھ ذکر بھی ہو زکاة اور ذکر اور نبی سے پوچھا یا سوال روزہ کون سا اچھا روزہ اچھا ہے بھوکا پیسا رہنا پر روزہ وہ اچھا جس میں ساتھ ذکر بھی ہو روزہ اور ذکر اور سجدے پر بڑا معنی ہے سبحانہ ربی اللہ بہت عظیم تصدیح ہے سجدے سے بڑھ کے کیا عمل ہوگا تمہارے لئے توجہ ہوئے آپ کی میں نبی سے پوچھایا اس نے نماز کون سا اچھی کا اچھی بات ہے نماز پر وہ نماز جس میں ذکر بھی ہو نماز اور ذکر اور تو میں نہیں کہہ رہا میرے نبی کی زبان فرما رہی ہے یہ سب عبادات ہیں ذکر کا اظہار ہے پر وجودِ ذکر اور ہے وجودِ ذکر اور ہے یہ ذکر نہیں وجودِ ذکر اور ہے وجودِ ذکر کیا ہے ابھی بیان کر کیایا قرآن ذکر میرا نبی ذکر یہی وجہ ہے کہ حاکم کی حدیث ہے مستدرک میں پیش کیا امام زہبی میں جو تلخیص کی جو تلخیصیں مستدرک کہلاتی ہے جس کو صحیحین کے نام سے یاد کرتے ہو اس میں یہ حدیث نکل کی گئی بخاری کے لیول کی ہے جنابِ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی نے ایک مرتبہ جنابِ انس سے فرمایا انس جانتا ہے کہ خدا جب فرمائے کہ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے اس میں ذکر سے مراد کیا ہے جانتا ہے اس میں ذکر سے مراد کیا ہے انس نے ہاتھ جوڑ لیے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ کا خدا بہتر جانتا ہے میرے نبی نے فرمایا جلال آیا فرمایا اگر سنتا ہے تو کان کھول کے سن جب خدا فرمائے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے تو اس میں ذکر سے مراد یا میں محمد ہوں یا آلِ محمد ہے یعنی نماز اچھی روضہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا لیکن جب تک کٹ مروں میں خواجائے پتھا کی چوکٹ پر خدا چاہید ہے کامل امام ہو نہیں سکتا نرے تکبیر نرے سارت میں نہیں کہتا بھئی بڑے معزز لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے اور میں فقیر اب میں آپ کو بہت حقیر محسوس کر رہا ہوں لیکن اب جس مقام پر بیٹھا ہوں ذرا اس مقام کا اعترام بھی مجھے قائم رکھنا ہے اس لیے یہ ممبر مجھے اجازہ دیتا ہے کہ میں آپ کے قلب و ذہن پر اپنی گرفت کو مضبوط رکھوں تو یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد کیا تھا وہ میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بات سے ہو گئی کہ ذکر کیا ہے بولو نا ذکر کیا ہے قرآن کا وجود اللہ کا ذکر میرے نبی کا وجود اہلِ بیعت کا وجود میں نہیں کہہ رہا میرا نبی کہہ رہا ہے میں دوبارہ کہوں قرآن کا وجود پس ایک جملہ کہنے لگا پوری گفتگو کا حاصل ہے یہ قرآن کا وجود اللہ کا ذکر میرے نبی کا وجود اللہ کا ذکر اب ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے خدا کے بات سے میرے سوال کا جواب دے دو اگر میں آج کہوں کہ قرآن ماذا اللہ فنہ ہو گیا قرآن ختم ہو گیا قرآن باقی نہیں رہا اور میں کہوں کہ قرآن مر گیا تو آپ سب ملکے میری جان کو آ جاؤ گے کہ شاہ صاحب یہ کیا بکواس کر رہے ہو ممکن ہے کوئی شخص میرے گربان پر ہاتھ ڈالے اور مجھے نیچے اتار دے اگر کوئی عدب کا خیال کرے گا تو اتنا ضرور کرے گا کہ جس قرآن سے کھاتے ہو اسی سے نمک حرامی کرتے ہو اتنا تو کہو گے نا تمہارا کہنا بنتا ہے یہ تمہارا کہنا بنتا ہے تو میں کہوں کہ جناب میں نے کونسی بڑی بات کہہ دی میں نے صرف اتنا کہا کہ قرآن فنہ ہو گیا آج قرآن ختم ہو گیا آج قرآن باقی نہیں رہا تو جواب ملائے شاہ صاحب قرآن فنہ نہیں ہو سکتا قرآن ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کا وجود ہے اللہ کا ذکر اور جس کا وجود ذکر ہو وہ ختم نہیں ہو سکتا تو میں ایک ہوں کہ ملہ حیرت کی بات ہے خدا نے تو دو کے وجود کو ذکر کہا قرآن کے وجود کو بھی ذکر کہا میرے نبی کے وجود کو بھی ذکر کہا تو جب قرآن کا وجود ذکر ہو کر ختم نہیں ہو سکتا تو میرے محمد کا وجود ذکر ہو کر ختم کیسے ہو سکتا ہے قرآن کا وجود اللہ کا ذکروں کے ختم نہیں ہو سکتا تو میرے نبی کا وجود ذکروں کے ختم کیسے ہو سکتا ہے ماننا پڑے گا کہ اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا زندہ کا جو مکن ہو وہ مرکت نہیں رہتا ایمان ہے میرا کہ وہ زندہ ہے حرم میں خالی کبھی ایوان محمد نہیں رہتا مرے 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 مرہتا ہے مرہتا ہے میں نے ذکر کے مفہوم مکمل کیے اور میں نے بیان کیا کہ وجود ہے ذکر کیا ہے پھر میں نے اپنی بات نہیں کی میں نے قرآن سمارے سمارے کھول کے پیش دیا تبجھو ہے آپ کی سو ذکر کا وجود کیا ہے میں نے پیش کر دیا آپ آؤ کہ یہ اولوز ذکر کیا ہے کیلہ تبجھو ہے آپ کی یہ اولوز ذکر کیا ہے اولوز ذکر اب اولوز ذکر سمجھ گئے کون ہیں جو نہ سوالوں کے جواب دینے ہیں اور اولوز ذکر کا ذکر کرنے والے اولوز ذکر اولوز ذکر کا ذکر کرنے والے اولوز ذکر یہ وہ ہے کہ جو میرے نبی کے علم کے وارث ہیں یہ وہ ہے جو قرآن کے علم کے وارث ہیں خدا ان کے سینوں میں اس علم کو منتقل کرتا ہے یہاں بھی ہر ایرہ غیرہ نہیں ہے نہیں نہیں یہ حقیقی معنوں میں ورثاں ہیں یہ حقیقی معنوں میں ورثاں ہیں کس کے قرآن کے کس کے میرے نبی کے یہ وارث ہیں جو اولوز ذکر ہے تو یہ اولوز ذکر ہے کون یعنی خدا نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَيَسْتَ بِعُلَيْكَ حَسْتَ اِذَا خَرَجُمِنْ اِنْدِكَا قَالُ لِلَّذِينَا اُوتُ الْعِلْمَ مَازَا قَالَ آنِفَا تو جو ہے آپ کی مَازَ قَالَ آنِفَا یعنی وَمِنْهُمْ مَيَسْتَ بِعُلَيْكَ یعنی کچھ اصحاب سے دیکھیں کچھ عوام ہیں کچھ خواہ سے کچھ عام ہیں کچھ خاص اس لیے ہے کہ نبی نے ان کو بہت قریب کیا اپنے سے تو کبھی جو عام صحابہ تھے جو نئے داخل ہوتے جب وہ نبی کے پاس بیٹھتے وَمِنْهُمْ مَيَسْتَ بِعُلَيْكَ جب نبی کی بات کو توجہ سے سنتے توجہ سے سنتے اور انہیں نبی کی بات سمجھنا آپی تو اٹھ کر باہر کو نکلتے یہ قرآن کا تجوہ ہے اٹھ کر باہر کو نکلتے اور باہر جا کر جو نبی کے خاص صحابہ ہوتے اوت الالن صحابہ ہوتے ان سے پوچھتے مَازَ قَالَ آنِفَا یہ نبی کیا فرما رہے تھے توجہ ہے آپی میں ہاتھ جوڑا ہوں یہ نبی کیا فرما رہے تھے دو باتیں سمجھنے والی ہیں یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ خدا نے یہاں پر مَائِ يَسْتَمِعُ کہا ہے یَسْتَمَعُ نہیں کہا توجہ ہے یَسْتَمَعُ نہیں کہا یَسْتَمَعُ یَسْتَمَعُ کا مطلب ہے سننا یَسْتَمَعُ کا مطلب توجہ سے سننا توجہ ہوئے آپ کی ذرا کان لگا کے سننا توجہ سے سننا غور سے سننا بھائی رکے رہئیے چلے اب چھوڑ دیجئے اس کو اب جیسے سیٹ کرنا اٹھار دیجئے پھر ہم کہاں ادھر کر دیں تاکہ حوال آگے ادھر بھی چلے اللہ خوش رکھے آپ کو یعنی توجہ سے سنتے توجہ سے سننے کے باوجود ان عمومی اصحابہ اکرام کو عام اصحابہ اکرام کو نبی کی بات سمجھنا آتی پھر وہ باہر نکلتے باہر نکل کر نبی کے خاص اصحاب جو اُتُلِلِم صاحب تھے ان کو وسیلہ بناتے اور پوچھتے مازا کارانفہ یہ نبی کیا فرما رہے تھے یہ اُتُلِلِم کون ہے یہ اُتُلِلِم سے براد کیا ہے قرآن میں دو طرح کے لفظ آئے ایک ہے اُلُلِلْم اور ایک ہے اُتُلِلْم تو جو ہے آپ کی ایک ہے اُلُلِلْم ایک ہے اُتُلِلْم اگر فرق واضی ہو گیا تو میری گفتگو مکمل ہے اُلُلِلِلْم سے براد وہ ہیں کہ جو اسباب کے وسیلے سے علم حاصل کرتے ہیں تو جو ہے آپ کی جیسے ہم مدلسوں سے کرتے ہیں علماء سے کرتے ہیں سکول کالج میں جاتے ہیں اسباب زمانہ سے ہم علم کو حاصل کرتے ہیں تو جو اسباب زمانہ سے علم حاصل کرتے ہیں علم میں کمار حاصل کرتے ہیں وہ ہے اُلُلِلْم وہ ہے اُلُلِلْم جو اسباب کے ذریعے سے علم کو حاصل کرتے ہیں اس کے برد دوسرا نفذ ہے اُتُلِلْم اُتُلِلْم سے براد وہ ہے کہ جو اسباب سے علم کو حاصل نہیں کرتے بلکہ خدا ان کے سینے پر علم کو نازل کرتا ہے خدا ان کے سینے پر وہ اسباب کے متاج نہیں ہے توجہ ہے آپ کی خدا کے باتے ہاتھ جوڑا ہوں میں آ رہا ہوں آپ کے مزاج پر بس مجھے چٹ دکی کے دے دو اوتل علم وہ ہے کہ جو اسباب کا سہارا نہیں لیتے خدا ان کے سینے پر علم نازل کرتا ہے یہ میں نے نہیں کہا آپ کہیں گے شاہدہ کہاں سے کہہ دیا کہ اللہ ان کے سینے پر علم کو نازل کرتا ہے تو میں ایک ہوں کہا میں نے نہیں کہا قرآن نے کہا ہے جاؤ جا کے دیکھو قرآن فرماتا ہے بل ہوا آیات بیناتر فی صدور اللہ زینہ اوت العلمہ خدا فرماتا ہے یہ اوتل علم وہ ہے کہ جن کے سینوں پر ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر پیش کرتے ہیں یہ اوتل علم وہ ہے کہ جن کے سینوں پر ہم اپنی آیات کو علم کو کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تو میں نے کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے کہ اوت العلم وہ ہے کہ جو اسباب کے بغیر علم فاصل کرتے ہیں سینہ بسینہ خدا میرے نبی کو علم دیتا ہے میرا نبی اپنے سینے سے ان کے سینوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کی جیسے میرے نبی نے فرمایا کہ جو کچھ میرے سینے میں آیا میں نے صدیق کے سینے میں ڈال دیا تو صدیق اوت العلم تو وہ جو ہے آپ کی صدیق اوت العلم پھر میرے نبی نے فرمایا جو کچھ فاروق کی خواہش میں آیا خدا نے اس کے مطابق قرآن میں آیا تو میرا فاروق بھی اوت العلم توجہ ہوئے آپ کی پھر میرے نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم میں والیم بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے سو علی اوت العلم توجہ ہوئے آپ کی گفتگو متقل ہو رہی ہے تو اوت العلم کون ہے جو نبی کے خاص حساب ہے جو نبی کے خاص حساب ہیں اگر یہ نبی کے زمانے میں ہوں تو نبی کے صحابِ ولائے کہلاتے ہیں اور اگر آج کے زمانے میں ہوں تو ہمارے اولیاء کرام کہلاتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کی اگر کہو تو میں کھڑے ہو کے تقریر کروں میرا جل کرتا ہے میں تمہارے پیٹ کے اندر گز جاؤ میرا دل کردہ وہ میری ایک مریدنی تھی کہتی تھی پیرہ میں انہوں سے نا ریڈی محبت ہے میرا دل کردہ میں تلے دل کر رہا ہے کہ میں اندر اتر کر تمہیں گفتگو سنا ہو تو اوتن علم کون ہے یہ نبی کے صحابِ ولائے ہیں یہ کیا ہے صحابِ ولی اللہ ہیں اولیاء اللہ ہیں نبی کے زمانے میں ہوں تو صحابِ ولائے ہیں اگر آج کے زمانے میں ہوں تو یہ اولیاء کرام ہیں اب آؤ واپس آئے کی طرف جب خدا فرماتا ہے کہ خاص صحابِ کرام نبی کے پاس بیٹھ کر توجہوں سے سنتے سمجھنا آپ ہی باہر نکلتے نبی کے زمانے کے ولیوں کے پاس جاتے اور جا کر پوچھتے کہ ہمیں بتاؤ نبی کیا فرما رہے تھے تو جب کل کے صحاب کے لیے خود نبی کی زباد سے قرآن سن کر کافی نہ ہوا تو مللہ تُوہ صحاب سے بھی بڑھ گیا تو کہنے لگا کہ ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے شیخ القرآن کافی ہے شیخ العدیس کافی ہے میں کہوں گا کافی کیسے ہوئے قرآن نے مہر لگا دی حجت تمام کر دی کہ تُو قرآن کے آیات رٹ دو سکتا ہے حدیث رٹ دو سکتا ہے پر حکمت اس وقت آئے گی جب تُو اولیاء اللہ کی بارکاہ میں بیٹھے گا ان کو وسیلہ بنائے گا جانیسی بھوئے ولیدے ایوے نہیں جاندے اوئے ولی رابدے ملندہ سبب ہوندہ دیندہ ہاتھ تقدیر بدلون والا جدر ولی ہوئے آدھر ناوے تقدیر ناوے تقدیر ناوے تقدیر ناوے تقدیر ناوے تقدیر ناوے تقدیر توجہ ہے آپ کی توجہ ہے آپ کی یہ اوچھوں نے بات سمجھ گیا یہ سمحیدی کلمات تھے جن کا استوار ہونا بہت ضروری تھا یعنی نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و ستا میں ہے یہ مشتے خاک تو آوار گانے رحم میں ہے سرم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے ولی یہ نقطہ ہے تو پشیدہ لا الہ میں یہ ولی کا مقام ہے جو اسرار لا الہ کو تمہارے جلوں میں اتار دیتا ہے توجہ ہے آپ کی سعود العلم وہ ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہے جو نبی کے بارث ہیں جو قرآن کے بارث ہیں یہ کون ہے اولیاء اللہ ہے کون ہے بولو کون ہے آپ بیری بات سنو اوت العلم کو خدا نے اس طرح مرتبہ دیا تو ان کو حکمی طور پر خدا نے انعام کیا دیا ضروری ہے نا بھئی انعام کا تیہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ان سے اور محبت پیدا ہو سکے سنو خدا پروزگار کو درجہ کے عطا پروزہ آئے توجہ ہوئے آپ کی آپ کی توجہ ہوئے اچھا یہ بیان کرنے کیلئے پہلے ایک اور آیت سنو خدا نے فرمایا فضل اللہ المجاہدینہ بے انبالہم وانفوتیم علی القائدینہ درجہ توجہ ہوئے آپ کی خدا کا فضل ہے ان پر جو اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں جو اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں یا جو اپنے مال کو قربان کرتے ہیں توجہ ہوئے جو اپنی جان کو قربان کرتے ہیں ان کو خدا انعام کیا دیتا ہے عام لوگوں پر انہیں ایک درجہ فضلیلت ہے علی القائدینہ درجہ ان کو عام لوگوں پر ایک درجہ کتنا؟ بولے کیا؟ ایک درجہ کس کو؟ وہ کہ جو اللہ کے رسلے میں جان کو قربان کرتا ہے جو اللہ کے رسلے میں جان کو قربان کرتا ہے اس کو کتنے درجے؟ کتنے درجے؟ ایک درجہ اور وہ ایک درجہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ خدا اس کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے خدا اس کو ہمیشہ کا رزق دیتا ہے کس کو جو پی جان کو قربان کرے تو جو ہے اس کو ایک درجہ اور وہ درجہ کیا ہمیشہ کی زندگی تو میرا سوال ہے اگر کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جن کو مجاہدین سے بھی زیادہ یعنی ایک درجے سے بھی زیادہ کئی درجے مل جائیں تو ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا میں بیان نہیں کر سکتا میں بیان نہیں کر سکتا اندازہ آپ خود لگائیے گا کہ ایک درجے والا ہمیشہ کیلئے زندہ جس کے کئی درجے ہوں اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا اب وہ ہے کون جاؤ جا کے دیکھو یارفا اللہ اللہزین آمن منکم واللہزین اوت العلمہ درجات اوت العلمہ درجات خدا فرماتا ہے یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو ہمیں عام لوگوں پر کئی درجے بلند کیا وہ کہ جو اللہ کے رستے میں جان دے اس کو ایک درجہ ہمیشہ کی زندگی اللہ کے ولیوں کے پاس کئی درجے ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا یا خدا جانے یا مصطفہ جانے لیکن میں دونوں آیات کے ترجموں کو ملا دوں تو کہہ سکتا ہوں کہ ایک شہید کی زندگی ولی کی زندگی کی زکاة کے برابر ہے کیونکہ ایک شہید میدان جنگ میں صرف زندگی کی نویت پیدا کرتا ہے اور ایک ولی اپنی نگاہ سے ایسے کئی شہید پیدا کرتا ہوئے لائے جزبیر لائے جزبیر لائے جزبیر لائے حیدیر سید منزلللہ عظیم شہید تو وہ جو ہے آپ کی بھائی گفتوں کو ہو رہی ہے منتقل آپ تا لائے جزبیر